پیشلے دنوں بیڑ بیلنگ میں پیارا گلائنگ کی ایکل اڑان بھرنے کے بعد راہ بھٹک چکے ودیشی پائلٹ کو بھارتی سینہ وائیو سینہ اور ان بچاب دلوں نے ڈھونڈ نکالا تھا قریب دس دن تک چلے اس خوج ابھیان کی جانکاری دھرمشالہ میں پتکاروں کے ساتھ اپایوکت ڈاکٹر نپون جندل نے ساجہ کی انہوں نے بتایا کہ بیلنگ سے ایکل اڑان کے دوران گائب ہوئے پائلٹ میں سے روس کے ایک پورش اور امریکہ کی ایک بہلا پائلٹ کو دو دن کے بھی تر ہی نیجی ہیلیکاپٹرز کے مدد سے سرکشت ریسکیو کر لیا گیا تھا وہیں دس دن سے دھرمشالہ کی اوپری پہاڑیوں میں خبروٹو کے پاس ایک کھڑی چٹان میں فسے پولنڈ کے چوہتر سال کے پائلٹ آندریز وکٹر کی بارڈی کو ویر وار کو نکالا جا سکا انہوں نے بتایا کہ جرا عبدہ پربندن پرادی کرنڈ نے بیلنگ پیراگلائنڈنگ ایسوسیشن سے سمبن بحث ثابت کر نیجی ہیلیکاپٹرز دورہ چوبیس اکتوبر کو پائلٹ کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا پائلٹ کی لوکیشن پتا چلنے کے بعد امریکی مہلہ پائلٹ کو تھمسر پاس اور ایک روسی پائلٹ کو ریڈ روف ٹیمبل کے پاس ریسکیو کر لیا گیا وہیں پولنڈ کے پائلٹ کی لوکیشن دھرم شالہ کے اوپر پہاڑیوں میں خبروٹو کے پاس تھی جو کی چھتیس سو پچاس میٹر کی اونچائی پر ہے ڈی سی نے بتایا کہ وکٹر اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک دم کھڑی چٹان میں فسے تھے جہاں پہنچنا کٹھن تھا انہوں نے بتایا کہ وکٹر کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی سینہ اور وائیو سینہ نے مدد کی جو حالی میں ایک پیرگلیڈنگ کا پری ورڈ کپ اور جنہوں نے پاٹ لیا تھا اور اس میں پری ورڈ کپ کی پرپیشنز کے دوران کچھ انسیدنٹس ہوئے تھے جس میں جو سولو پائلٹس تھے ڈیفرنٹ کنٹریز سے ڈیفرنٹ لوکیشن سے ان کو وہ اپنی جو سولو فلائنگ کے دوران اپنی جو ایک جو فلائٹ پلان ہے اسے بھٹک گئے تھے اور اس میں چار ایسے معاملے جو ہیں وہ زلہ پشاسن کے سامنے آئے تھے جس میں دو جو رشن اوریجن کے لوگ تھے ایک یو ایس اوریجن کی لیڈی تھی اور ایک پولینڈ اوریجن کے وقتی تھے جن کا جو اس سمیں میسنگ تھے اور یہ تیہیس اور بیس کے آس پاس یہ گھٹنائے ہوئی تھی اور اس میں جو ہمارے تین جو لوگ ہیں ان کو سکسیسولی ریسکیو کر لیا گیا تھا جس میں دو رشنز اور جو ایک یو ایس کی لیڈی تھی ان کو ریسکیو کر لیا گیا تھا اور اس کے اطرق ایک جو پولینڈ کے 74 ورشیے ایک جو گھٹی تھے مسٹر وکٹر ان کے وہ سٹیل ہی وز میسنگ اور اس میں جو پیراغلیڈنگ ایسوسیشن دوارہ پرائیویٹ ہیلیکاپٹرز ہائر کیے گئے تھے انہوں نے ان کی جو لوکیشن ہے وہ ہائی ماؤنٹین رینجز پہ دھرمشالہ اور سلیٹ گزام اور یول کی پیچھے جو ہائی ماؤنٹین رینجز ہیں وہاں پر ان کی لوکیشن کو ڈیجیکٹ کیا تھا اور یہ لوکیشن لگ بھگ چھتیس سو پچاس میٹر ابو سی لیول یہ لوکیشن تھی اور یہ لوکیشن بسکلی بہت ہی ٹیچرس لوکیشن تھی جس کے اوپر ان وقتی کا جو پیراغلیڈر ہے اس کو دیکھا گیا تھا اور آلماسٹ یہ نائنٹی ڈگری ایٹی نائنٹی ڈگری کا ایک سٹیپ کلیف تھا جہاں پر ان کی باڈی کو ان کی پیراغلیڈر کو بسکلی پہلے دیکھا گیا اور پرانتو ان کی باڈی جو ہے وہ اس سمیں وزیبل نہیں تھی تو جو پرائیویٹ ہیلیکاپٹرز ہیں انہوں نے ایک بار جو بیس لائن ایڈنٹیفیکیشن رکھی کے بعد ہمیں سوچنا دی کہ یہاں پر جو ہے ان کا پیراغلیڈر اسی میک کا اور اسی کلر کا جو پیراغلیڈر ہے ان ماؤنٹین رنجز کی اوپر دیکھا گیا ہے اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ ہیلیکاپٹرز کی مدد سے کوشش کی کہ اس وہاں پر جو ہے ہماری ٹیمز پہنچ سکے پرنتو ہائی کلیف ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان ہیلیکاپٹرز کی جو روکری کلیرنس ہے وہ نہیں ایویلیبل ہو پا رہی تھی اور اسی کے چلتے پھر زلا پشاسر نے ایئر فورس کی جو مدد ہے اس کے لیے ریکوزیشن بھیجی اور ایئر فورس کے جو چوپرز ہیں دو چیتا ہیلیکاپٹر جو ہیں ایئر فورس نے موبیلائز کیے اور یہ ستائیس تاریخ کو جو ہمارا آپریشن ہے وہ ماننگ میں شروع ہوا اور اس میں ہماری پہلے مانٹینینگ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے اس درگم علاقے کے اندر بھیجا گیا اور اس کے اوپرانت جو ہے ہم نے NDRF اور SDRF کی ٹیمز وہ دے ون سے ہی موبیلائز تھی پرنتو وہ اس لوگیشن تک نہیں پہنچ پا رہی تھی تو اس لوگیشن پر جب ہماری ٹیمز پہنچی اور انہوں نے لگ بھگ 3800 میٹر کے آس پاس ہائٹ پہ ایک جو پلیٹو ہے اس کے اوپر اپنا کیمپ کیا اور وہاں سے انہوں نے ڈیسینٹ اپنا شروع کیا 3650 میٹر پر جہاں پر یہ پیرا گلائیڈر اٹکا ہوا تھا اور جب انہوں نے پیرا گلائیڈر سے سمپرک کیا تو جب انہوں نے سمپرک میں آیا تو انہوں نے دیکھا جو مسٹر وکٹر ہے ان کی باڈی بھی اسی پیرا گلائیڈر کے اندر تھی اور کوشش دو تین دن جاری رہی اس میں ہماری ٹیمز کیونکہ اور اس میں ائر فورس کے جو گروڈ ہمارے کمانڈوز ہیں ان کی بھی مدد سوٹ کی گئی اور گروڈ کمانڈوز بھی ہماری مدد کے لیے آئے پرنتو کنی کارنوں کی وجہ سے کوئی ویدر ایشوز بھی رہے یہاں پہ بہت جلدی ویدر پیک اپ ہو جاتا ہے گیارہ بڑھ بجے کے آس پاس اس پورے پہاڑی پہ تو وہ آپریشن سکسیسفل نہیں ہو پایا اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول ہے گلمرگ میں جس کو ہاؤز کے نام سے جانا چاہتا ہے اس میں جو ہمارے پیرا ٹروپرز ہیں انڈین آرمی کے ائر فورس کے وہ سبھی اس سکول کے مادرم سے ہی ٹرین کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے سمپر کیا اور انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ بائے روڈ وہ دھرمشالہ کے لیے انہوں نے ڈسپیچ کی اور یہ ٹیم پرسوں ہمارے پاس پہنچ گئی تھی اور کل صبح ہیلیکاپٹرز کی مدد سے اس ٹیم نے پورے ایریا کی جو رکھی کی اور اپنا جو پلان آف ایکشن ہے وہ بنایا اور اس میں ہماری ٹیم نے کل جو یہ باڈی مسٹر وکٹر کی جو باڈی تھی اس کو ہائی آلٹیٹوڈ پہ ونچ کر دیا آل موسٹ تین سو میٹر جو ہے اس باڈی کو اب وہ اوپر لے گئے ونچنگ مشین کے مادہم سے اور آج صبح جو ہے جو ایر فورس کے ہیلیکاپٹرز نے انہوں نے جو اس سائٹ سے اس باڈی کو لفٹ کیا اور جو یہاں دھرمشالہ کے اندر اس باڈی کو یہاں پہ وہ لے کر آئے اور ان کی جو مسٹر وکٹر کی جو وائف ہے اور ان کا جو بیٹا ہے اور ان کو جو باڈی ہے وہ سوپ بھی دی گئی ہے اور ساتھ میں اس کا جو پوس مارٹ پوس مارٹم ہے اس سمیزونل ہسپیٹل دھرمشالہ کے اندر جو پوس مارٹم ہے وہ چل رہا ہے تو یہ لگ بھگ جو میں کہوں گا آلموسٹ ایٹ ڈیز کے لیے یہ جو سرچ اینڈ جو آپریشن ہے ہمارا یہ چلا اور اس میں فائنلی آج جو ہے ہمیں سکسس ملا بکوز یہ کنڈیشن بہت ٹریچرس تھی یہ کلیف جیسے کہ آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو آپریشن کر پانا بہت ہی ڈفیکل تھا اور میں دھنیواد دینا چاہوں گا ایئر فورس اور انڈین آدمی کا انہوں نے ہر پگ پہ ہمارا سہیوگ دیا اور جب بھی ہم نے ان کو کوئی ریکویسٹ کی یا کسی بھی پرکار کا ایون ہاؤز کے جو ہمارے جوان ہیں پیرا ٹروپرز ہیں وہ یہاں پر آئے اس آپریشن کو انجام دینے کے لیے تو ان کا بہت بہت دھنیواد رہے گا زلہ پرشاسن اور پردیس سرکار کی طرف سے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے پرانتو آلٹیمیٹلی جو ایک کلوجر ہے ان کی ان کی فیملی کو مسٹر ویکٹر کی جو باڈی ہے وہ جو پوچ مارٹم کے باہد ہینڈوور کر دی جائے گی اور اسی پرکار جو ہے میں یہ کہتا ہوں کی آگے بھی ہمیں کیونکہ جو پیرا گلائڈنگ ہے یہ آگے بھی ہونی ہے تو اس پرکار جو جتنا بھی ہمارا ٹینڈم فلائٹس ہیں اس کے اندر ریگولیشنز جو ہیں وہ لائے گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی جو منترنا ہے منترن کیا جائے گا کی سولو پائلٹس کو کیسے جو ہے ان کو ٹریکنگ میکانیزم کو ان کا ڈیولپ کیا جائے تاکہ اس پرکار کی جو ستتی ہے وہ فیوچر کے اندر نہ آ رہی